بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطنیز عثمانیہ نے اپنی طاقت اور خوشحالی کے ساتھ اپنے حکومتی سماجی اور اقتصادی نظام کی عالی ترین ترقی کو نشانزد کیا سترمین صدی کے آغاز میں سلطنت میں بتیس صوبے اور متد جاگیردار ریاستیں تھی ان میں سے کچھ کو بعد میں سلطنیز عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا جبکہ دیگر کچھ صدیوں کے درمیان مختلف قسم کی خودمختاری دی گئے کسٹنطنیہ جدید دور کا استنبول اپنے دارالحکومت کے طور پر اور بہرہ رون کے تاسکیٹ گرد کی زمینوں پر کنٹرول کے ساتھ سلطنیز عثمانیہ چھ سدیوں تک مشر کے وسطہ اور یورپ کے دمیان تامل کا مرکز رہی سلطنیز عثمانیہ پہلی جنگ عظیم مرکزی طاقتوں کی طرف سے داخل ہوئی اور بالاخر اسے شکست ہوئی جنگ میں عثمانیوں کی شرکت کا آغاز 29 اکتوبر 1914 کو روسی سلطنت کے بحرہ سورد کے ساحل پر مشترکہ جرمن عثمانیوں کی اچانک حملے سے ہوا حملے کے بعد روسی سلطنت اور اس کے تحادی فرانس نے 5 نومبر 1914 کو سلطنیز عثمانیہ کے خلاف جنگ کا بھی اعلان کیا 5 نومبر 1914 کو برطانوی حکومت نے مصر اور قبرس کی حیثیت کو تبدیل کر دیا جو جنگ سے پہلے عثمانی علاقوں کے زیر انتظام تھے عثمانیوں نے گلیپولی مہم کے دوران آبنائے ڈارڈینلیس کا کامیابی سے دفاع کی اور ابتدائی کامیابی حاصل کی گلیپولی مہم کے دوران ڈارڈینلیس آبنائے اور میسی پوٹیمیا مہم کے پہلے دو سالوں میں برطانوی حفاغ کے خلاف ابتدائی فتوحات حاصل کی جیسا کہ کوٹ کا محاصرہ لیکن عرب بغاوت نے مشرکہ وسطہ میں عثمانیوں کے خلاف لہر کا رخ موڑ دیا تاہم کفقاز کی مہم میں روسی حفاغ کو شروع ہی سے بالا دفتی حاصل تھی سرکمش کی جنگ 1914 کے بعد لیٹوسک کے مہدے کے ساتھ پہلی جنگ عظیم سے پیچھے ہٹنے تک وہاں کے بڑے شہروں کو کنٹرول کیا 1915 میں عثمانی حکومت اور اس خطے میں کرد قبائل نے اس کی نسلی آرمینیائی عبادی کا خاتمہ شروع کر دیا جس کے نتیجے میں آرمینیائی نسل کشی میں پندرہ لاکھ تک آرمینیائی ہلاک ہوئے نسل کشی پہلی جنگ عظیم کے دوران اور اس کے بعد کی گئی تھی اور اسے دو مرحلوں میں نافذ کیا گیا تھا قتل عام اور فوجی بھرتیوں کو جبری مشکت کے تابع کرنے کے ذریعے مرد عبادی کا قتل اس کے بعد خواتین کی ملک بدری بچے بڑھے اور بیمار موت کے مارچ میں شام کے سہرہ کی طرف جاتے فوجی یسکارٹس کی طرف سے آگے بڑھ کر جلاوطن افراغ کو خوراک اور پانی سے محروم رکھا گیا اور وقتن فقتن ڈکیتی اور منظم قتل عام کا نشانہ بنایا گیا نسلی صفائی کی سیمہم کے ایک حصے کے طور پر سلطنت کی یونانی اور آشوری اقلیتوں کے خلاف بھی بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا انیس سو سولہ میں برطانوی حمایت سے عرب بغاوت شروع ہوئی اس نے مشر کے وسطہ کے محاذ پر عثمانیوں کے خلاف لہر کا رخ مور دیا جہاں جنگ کے پہلے دو سالوں میں ان کا ہاتھ اوپر دکھائی دیتا تھا میک مہن حسین خطو کدابت کی بنیاد پر برطانوی حکومت اور مکہ کے شریف حسین بن علی کے درمیان ایک مہدے کی بنیاد پر دس جون انیس سو سولہ کو مکہ میں سرکاری طور پر بغاوت کا آغاز کیا گیا اور آزاد عرب ریاست حلب شام سے ادن یمن تک پھیلی ہوئی جسے برطانیہ نے تسلیم کرنے کا وعدہ کیا تھا شریف این آرمی حسین اور حاشمیوں کی قیادت میں برطانوی مصری مہم جوئی کی فوجی حمایت کے ساتھ کامیابی سے لڑی کے لئے بادشاہت قائم کی سکائیز پیکارٹ مہدے کے بعد برطانوی اور فرانسیسی نے بعد میں مشرق وستہ کو منڈیٹ والے علاقوں میں تقسیم کر دیا پہلی جنگی عظیم مشکست کھانے کے بعد سلطنہ عثمانیہ نے 30 اکتوبر 1918 کو مڈروز کی جنگ بندی پر دسخت کیے استنبول پر مشترکی برطانوی فرانسیسی اتالوی اور یونانی افواج نے قبضہ کر لیا مئی 1919 میں یونان نے آس پاس کے علاقے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا سلطنہ عثمانیہ کی تقسیم کو 1920 کے سیوریس کے مہدے کی شرائط کے تحت حتمی شکل دی گئی یہ مہدہ جیسا کہ لندن کی کانفرنس میں ڈیزائن کیا گیا تھا سلطان کو اپنا اہدہ اور لقب برقرار رکھنے کی اجازت دیتا تھا قابض افواج کے پیش نظر اناتولیہ کی حیثیت مسائل کا شکار تھی ترکی کی قومی تحریک میں ایک قوم پرست اپوزیشن نے جنم لیا اس نے مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترکی کی جنگ ازادی 1919 اور 1930 جیت لی بعد میں اسے عطا ترک کہا گیا سلطنت یکم نومبر 1922 کو ختم کر دی گئی اور آخری سلطان محمد شیشم نے 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ دیا جمہوریہ ترکی اس کی جگہ 29 اکتوبر 1923 کو نئے دارالحکومت میں قائم ہوا انکرا کے خلاف 3 مارچ 1924 کو ختم کر دی گئی کچھ مرخین کے نزدیک عثمانی سلطنہ ختم ہونے کی کچھ وجوہات یہ ہیں پہلے نمبر پہ یہ بہت ذریعی تھا جبکہ سنتی انقلاعہ 1318 کی دہائی میں یورپ میں پھیل گیا تھا عثمانی معیشت کا انحصار کاشتکاری پر ہونے کی وجہ سے اقتصادی طور پر سلس تھا اس کی عبادی کم تلیمی آفتہ تھی اور دوسرے ممالک نے اسے جان بوجھ کر کمزور کیا اور اسے روس کے ساتھ تباہ کن دشمنی کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے پہلی جنگ عظیم میں غلط روخی اختیار کیا جس کی وجہ سے اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا